توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کا عدالت میں سہت جرم سے انکار سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمن نے کیس کی سماعت کی توشہ خانہ کیس ٹو کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی نیب ترامین کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو مرتقل کیا گیا تھا کیس کی سماعت اٹھارہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئے پی ٹی آئے اور حکومت کے درمیان سیاسی تناؤ کم کرنے کی کوششیں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جلد ملاقات متوقع گزرشتہ روز اسد قیسر کی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آگئی دونوں راہنماوں نے ملکی مفاد میں مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے پر اتفاق کیا سب گیر مواقع رکھنے والوں کو سمجھایا جائے گا مذاکراتی عمل کو شفاف انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق سیول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے مسلم لیگنگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے کیا پی ٹی آئی چوروں سے مذاکرات کے یہ تیار ہے یہ کہیں اب وہ بیوس اور لاچار ہو گئے ہیں تو مذاکرات کریں گے جیلوں میں لاکھوں قیدی پڑے ہیں حکومت کچھ قیدیوں کو کیسے چھوڑ دیں اگر میبران کو اتراز ہے تو ہم ہاؤس کو اجن کرتے ہیں آج ہم لکھ رہے ہیں خط پرائم منسٹر کو یہ ایوان کی کروائی بروز جمعہ تیرہ جون دوہزار چوبیس دن گیارہ بجے تک ملتوی کی جاتی ہے وزراء کی غیر حاضری پر اپوزیشن عراقین کا قومی اسمبلی میں شدید احتجاج ڈیپوری سپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے اجلاس کی کارروائی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا کہا آج ہی وزراء کی عدم موجودگی پر وزیراعظم کو لکھوں گا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی ڈیپوری سپیکر نے وزراء کی عدم موجودگی پر وقفہ سوالات میں شامل تمام سوالات موقع کر دی دینی مدارس کی ریجسٹریشن کے قانون پر تنازہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے صدر کے اعتراضات جے یو آئی کو فراہم کر دی ذراء کے مطابق سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمن اس معاملے پر کچھ تیر بعد موقع فاضح کریں گے سپیکر آفس نے بھی جے یو آئی کو اپنے موقع سے آگاہ کر دیا دینی مدارس کی ریجسٹریشن سے متعلق نیا حکومتی مسوعدہ بھی جے یو آئی ایف کو دیا گیا سپریم کورٹ میں ملٹری کورس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیروں پر سمات ملٹری کورس کا پورا کیس آرٹیکل آٹ کے گرد گھومتا ہے جو شخص ہام فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے ایک شخص آرمی میں ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا ایک شخص محکم زراد میں ہے اس پر محکم زراد کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا جسٹس مندو خیل کے ریمارکس خاجہ حارس نے دلائن میں کہا اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا سمات کل تک متعبی کر دی گئی سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پرسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں خارج کر دی جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے پریکٹس اینڈ پرسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا جسٹس جمال مندو خیل نے کہا قانون آ جائے تو آرڈیننس خود با خود ختم ہو جاتا ہے آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے چیرمن پی ٹی آئے بریشنر گوہر نے آرڈیننس چیلنج کیا تھا این نے دو سو باسٹھ کوئٹہ سے آدل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلدم قرار سپیم کورٹ نے آدل بازائی کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیر منظور کر لی سپیم کورٹ نے آدل بازائی کو بطورہ رکنے قومی اسمبلی بحال کر دیا الیکشن کمیشن آدل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے بارے سپیم کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کیا آپ کسی کو نہیں مانتے عدالت کے ریمارکس ایف آئی اے بشرا بی بی کی زمانت منصوف کرانے میں ناکام عدالت نے ریمارکس دیئے اگر ہائی کورٹ سے زمانت مل جائے تو اس بیل کو ٹرائل کورٹ دیکھ سکتی ہے زمانت ملنے کے بعد یہ توہینیں عدالت نہیں ہوتی کہ ملزمہ عدالت پیش نہیں ہو رہی جج کو اپنے اختیارات کا پتہ ہوتا ہے ٹرائل کورٹ نے استثناء بھی دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کے ساتھ ایف آئی کی درخواست نمٹا دی سندھ ہائی کورٹ نے عارف علوی کو درج مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا سابق صدر کے قلاب درج مقدمات سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوئی عدالت نے ریمارکس دیئے اگر عارف علوی کے قلاب کوئی خفیہ مقدمہ ہے تو آگاہ کیا جائے یہ سابق صدر ہیں کیا اداروں کو لگتا ہے یہ کوئی قتل کر دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی یہ پولیس اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دی پاکستان چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو ترجیح دے گا پاکستان چینی سمایکاروں کو ہر ممکن سہولت اور مدد فراہم کرے گا صدر مملکت عاصف زرداری سے چین کے کاروباری وقت کی ملاقات وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صوبائی بزراز چین کے کانسل جنرل کی شرکت صدر مملکت نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سمایکاری بڑھانے پر زور دیا ہمیں معاشی پریشانیاں دربیش ہیں اسے مل کر حل کرنا ہوگا معاشی نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق بنانے کازم ہے مزیر خزانہ محمد آرنج زیب کا کراچی میں انٹرنیشنل اسلامیک کیپیچل مارکٹ کانفرنس سے خطاب بولے ہماری پیش رفت اچھی ہے اسلامی مالیاتی نظام پر منتقلی کے سفر میں مل کر چلنا ہے وزیر داخلہ محسن نقفی سے پرویز خٹک کی ملاقات ملکی مجموعی صورتحال اور سیاسی امور پر تبادہ خیال ہوا دونوں رانوماوں کا ملکی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے اناثر کا مقابلہ کرنے کی عظم کا عیادہ پرویز خٹک کا شہر پسندوں کے حملے میں شہید رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس وزیر داخلہ محسن نقفی نے کہا پاکستان ہم سب کا ہے اور سب نے مل کر اس کو آگے لے کر چلنا ہے عالمی عدالت انصاف میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ریاستوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سماع عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی نمائندگی اٹرنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان آوانی کی عبادی اور معیشت پر موسمیاتی تبدیلیوں کے سنگین اثرات کا خاکہ پیش کر دیا دلائل دیئے کہ پاکستان کا عالمی سطح پر گرین ہاؤس کیسوں کے اخراج میں حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے اثرات سے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کو پندرہ گناہ زیادہ نقصان کا سامنا ہے شاہینوں کو ٹی ٹونٹی سیریز برابر کرنے کا چیلنج قومی ٹین ڈربن سے جوہانس برگ پہنچ گئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا جنوبی افریقہ کو تین میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو گیارہ رنز سے شکرز دی تھی پی ٹی آئے اور حکومت کے درمیان سیاسی تناؤں کم کرنے کی کوششیں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جلد ملاقات متوقع گزرشتہ روز اسد قیسر کی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آگئی دونوں راہنماوں نے ملکی مفاد میں مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے پر اتفاق کیا سب گیر مواقع رکھنے والوں کو سمجھایا جائے گا مذاکراتی عمل کو شفاف انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق